بات کی ہے لیکن اس سے پہلے کینچلی اتارنے کی بھی بات ہے جس نے پہلے کینچلی اتاری نہیں وہ دوبارہ نہ پہننے کی بات کیسے کر رہا ہے اتار تو لے اس کے بعد دیکھیں گے پہننا نہ پہننا ہم گیان کو فٹا فٹ ہائیسٹ پوائنٹس پکڑنے لگتے ہیں اور اپنی ستھیتی کا ویچار نہیں کرتے ابھی تو پوری طرح دے ادھیاس ختمی نہیں ہوا پہلے اس کی مہنت کرو جو اندر یہ سب جیو بھاو کے لکشن پڑے ہیں پہلے ان کو جیتو اور ساتھ ہی ساتھ تم کو اندر ایک نشچے بھی ہونا چاہیے آج بھگوان نے اس طرح سے بولا تو تمہیں یہ سب یاد آ گیا کل وہ کہیں گے گروہ کے پریم میں تم تو نرکاری ہو گئے وہ تم کہو گے ہاں ہاں ہو گئی پہلے اپنی ستھیتی اچھے سے جانچو اور جہاں سے تم کو انتی شروع کرنی ہے وہاں سے انتی شروع کرو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی پورا پریورتیت ہو جاتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بیٹھتے بیٹھتے کسی کے اندر چینج نہیں آتا ہے سب چل رہے ہیں اور اپنے طریقے سے اچھے چل رہے ہیں سپیڈ اوور کرنے سے ضروری نہیں انسان جلدی گھر پہنچتا ہے کبھی کبھی گھر پہنچنے کی حالت میں ہی نہیں رہتا اسی لیے ایک لیمٹ ہونا اچھا ہوتا ہے یہاں بھی جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو گروہ آپ کو یہ نہیں کہتا تکڑ کرو سلو اینڈ سکیڈی وینز داریس آرام سے چلو پر ایک ایک بات کا انبھاو کرتے ہوئے چلو یہ جو جلد بازی ہوتی ہے جلدی کا کام شیطان کا اور اس میں گیان کو ہم اوٹ تو لیتے ہیں انبھاو نہیں کر پاتے ہیں یہاں پر ہم کو انبھاو کرتے ہوئے چلنا ہے ایک ایک وچن ہمارے انبھاو میں اترنا چاہیے ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو یہ جلدی ہو جائے یہ جلدی ہو جائے سما دھانتا ہو جائے اندر کا ریلیکسیشن ہو جائے انسان کی بڑی پرابلم ہے وہ اندر اپنے کھیالوں میں الڈھا رہتا ہے ابھی کسی کو ہم بولیں نا ہم کہیں جا رہے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ چلو جتنی دیر میں وہ تیار ہونے جائے گا اس کے دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگ جائیں گے کیا کیا باتیں کرنی ہیں یہ اگیان بتا دوں گا یہ بتا دوں گا نشکام پہ جاتا ہوں اس کی بات کرلوں گا اس کی تم ساتھ چل رہے تھے ریلیکس ہو کے چلتے انجوائے کرتے یہ کٹ کٹ کرنے کو تو سچسنگ بھی ہے ویسے بھی ٹائم ہو جاتا ہے تمہیں آج سمیں ملا تم دیکھنا تم اکثر کر کے یہ کام گلت کرتے ہو کہ جو وقت ملتا ہے اس کی essence نہ سمجھ کے اس کی prestige نہ سمجھ کے اس کو بھی خراب کر لیتے ہو یہ problem ہے تمہارے پاس اور تم سوچتے ہو شاید نہ میں موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اور کبھی کبھی ساتھ سی ونچیت ہو جاؤ گے ہر وقت تو کسی کا mood نہیں ہوتا بیٹھ کے بیکار کی بکواسی سنتا رہے سارا دن تو یہی کام چاہاں پانچ منٹ کہیں چلیں اچھا تم شانت کرو ریلیکس ہو جاؤ کوئی اچھی بات کر لو حسلو انجوائے کر لو problem کیا ہے ہم سارا دن ہی کوئی نہ کوئی تگڑم لڑانے میں ہی لگے رہتے ہیں mind سے ریلیکس ہی نہیں ہوتے ہیں اب یہاں بھی آگئے جلدی جلدی کس چیز کی ہے کہاں جانا ہے تمہیں تم ایک ایک بات کو سنو سمجھو ویچار ہو آرام سے کام کرو ان کو لڑکیوں کو کبھی ہم بولتے ہیں کسی کو چھتھی لکھ دو چھتھی دیکھو نا ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ایک آگرتہ سہی نہیں لکھی ہوئی گزیٹیں مارے ہوئے ایک بات ادھر کی دوسری بات کہیں اور شروع ہو گئی تیسری کہیں اور چلی گئی سمجھ آتا ہے ورطی میں بکھراؤ جلدی ہوتی ہے کام اتا رہے ہیں جان چھوڑائیں کیوں پھر خجلی ہو رہی ہے ابھی دوسرا کوئی کام کرنا ہے پھر اٹھ کے کھا لوں کچھ پھر اٹھنا سونا ہے ٹائم ہو رہا ہے میرا اتنا اندر من میں بکھراو ہے کہ کوئی کام دھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے ابھی گیان کا منن بھی دھنگ سے نہیں ہوتا جو سنو گے یہیں فیصلہ کر ڈالو گے کئیوں کو بیٹھ کے سمجھاؤ نہ بات اسی ٹائم فٹا فٹ فیصلہ کر جاتے ہیں چل گئی پیش تو اپنی سنا گئے نہ چلی پیش تو سوری بول گئے کھڑے وہیں کے وہیں بہنس کھڑی پا گھرائے وہیں پا گھرا رہی ہے بہنس کھڑی ہلی ڈولی اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلی اس کو بین سنائی نہیں پڑی ہلے گی کہاں سے وہ اندر تو کچھ گیا نہیں ویچار تو چلا نہیں ستسنگ یہ نہیں کہتا کہ آپ تکڑ میں آ کے انبھاؤ بولو ایک بات کو ایکسپیرینس کرنے میں وقت لگتا ہے کیونکہ اس کے پچاس پہلوں ہیں ایک ہی بات ہمارے سامنے دسیوں طریقے سے آتی ہے چلتے چلتے انبھاؤ کیوں بڑھتا ہے کہ اپنے ہی سامنے بہت طرح کی باتیں آتی ہیں اور اس سمیں اپنی ستھتی میں رہنا اڈولتہ میں رہنا اس سمیں من کا بیلنس ہو پانا بہت سی چیزیں ہیں آج کہنے کو آپ کہہ دو میں نے تو وکشیپتہ جیت لی سمجھو ہم یہیں آپ کو چار لوگوں کو منیج کرنے کو کہہ دیں وکشیپتہ تو یہیں آ جائے گی گھر میں کوئی بڑا بزرگ آ جائے ساسما ہی آ جائے گھر میں کہیں نہ کہیں خیج اس سے ہی مت جاتی ہے بولتی جاتا ہے ٹوکتی جاتا ہے ایسے کیوں کر رہی ہے ایسے کیوں بیٹھی ہے کہنے میں آسان ہیں باتیں ہم کو کوئی بھی جلد بازی نہیں چاہیے یا کسی کی بھی اچھے سے کام کرو اب دیکھو فرق ہوتا ہے آپ کوئی چیزو دھیڑتے ہو سوئی لے کے بیٹھتے ہو ایک ایک بکھیے کو آرام سے نکالتے ہو بچوں کو دے دو بیٹی کو بول دو ادھیڑ دے وہ دو ٹانکیں کھولے گی یوں پھاڑے گی کبھی کبھی کپڑا فٹتا ہے کبھی کوئی اور نقصان ہوتا ہے آپ بولتے ہو تیر کو میں نے سوئی کس لیے دی تھی آتھ میں ارام سے ادھیڑ اس کے بکھیے اپنے بکھیے بھی آرام سے ادھیڑنے ہیں چیرہ فاری والا کام نہیں کرنا ہے ہم کو یہ دیکھو اگر جو پروگریس کر رہے ہو سلو ہے بھلے مان لیا پر کم سے کم اندر ڈھنگ سے سمہ دھانتا ہو رہی ہے وہ دیکھنا ضروری ہے اب آپ کو وشے وش تو لگ نہیں رہے پر آپ نے چھوڑنے ضرور ہیں اندر چنتہ نے اندر فرسٹریشن نے باہر سے چھوڑ کے دکھاوا کر رہے ہو اگر آپ اس کو گہرائی سے سمجھتے تو آپ کو محنت ہی نہ لگتی گیان میں محنت کب لگتی ہے جب ہم لوگوں کی سمہ دھانتہ صحیح نہیں ہوتی اگر ہماری سمہ دھانتہ ہو تو گیان میں محنت تو کوئی ہی نہیں بات کو سمجھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں پریشانی ہے کہاں پر یہ جو ابھی تک آپ کے اندر میس ہے نا یہ آپ کے منن کا آپ کی سمہ دھانتہ کا اب ہاو ہے اب سمجھ آ گیا جہر کھانے سے مر جاتے ہیں کون پر شارت کرتا ہے جہر نہ کھاؤں جہر نہ کھاؤں کھائے گا ہی نہیں متھیا کو متھیا سمجھ لو آ سکتی جائے گی نہیں اب متھیا سمجھا نہیں ہے چھوڑانے میں لگے ہو ویارت کی محنت ہے ویارت کی تو محنت ہے گروہ کہہ رہے تم ماں نہیں ہو اب تم اپادی مٹانے کے لیے سمجھ تو رہ نہیں ہو میں کیسے ماں نہیں ہو اور لگے ہو بچوں کے سوچتے ہو عدیکار نہ رکھوں پر ہو نہیں پاتا کیونکہ اندر والا تو بنا بیٹھا ہے تو آپ پہلے اپنی سما دھانتا پہ دھیان دو نا میں ان بات تو یہ والی ہے آپ کی سما دھانتا ہونی چاہیے کہیں بھی جاتے ہو کوئی بھی کارے کرتے ہو آپ اپنے کو چیک کرو اب کئی لوگ ہمیشہ خوش نہیں ہوتے الجے الجے گھومتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں سے کہاں سوچتے رہیں گے بات کو کہاں سے کہاں لے جائیں سچنگ کرنے بیٹھا دو بات کہاں سے کا بال کی خال نکال ماریں گے بھئیا واپس آؤ کیوں ایٹیٹیوڈز ہی گڑ بڑ ہیں سارے کے سارے اب تم اپنے سے پوچھو تم پرسنچت کیوں نہیں ہو میری نستتی نہیں بن رہی کھل اتنی بات ہے تمہارے پرسنچت نہ ہونے کی نہیں بات یہ ٹینشن تمہیں نہیں ہے تمہیں ابھی دوسروں سے وکشیپتہ ہیں تم دوسروں کے کرم دیکھ کے من چلاتے ہو تمہارے اندر جگت پڑا ہے تم اپنے ایک ایکوارڈنگ چاہتے ہو وہ نہیں ہو پاتا تمہیں وکشیپتہ ہوتی ہے وہ کارن تو کھوجتے نہیں میں بس اداس اس لئے رہتا ہوں میری ستھتی نہیں بن رہی اداس رہنے سے ستھتی بن نہیں جائے گی اور اگر یہ آس پاس کے کارن جیت لو پرسنت تو آئی جائے گی گیان اتنا اچھا ہے یہ تھوڑا سا اپلائی کرو پرسنت تو آنے لگتی ہے کوئی کوئی میڈیسین ہوتی ہے ایسی انہوں دیکھو کام شروع کرے چھے سیکنڈ میں پیتے ہی آرام آنے لگتا ہے ہے کہ نہیں کوئی کوئی دوہ جلدی بھی تو اثر کرتی ایسا یہ گیان ہے فرق کیا ہے انہوں کام شروع کرے چھے منٹ میں ایگو کام بگاڑے چھے سیکنڈ میں دونوں چھے سیکنڈ لگاتے انہوں آرام دینا شروع کر دیتی ہے ایگو درد کرنا شروع کر دیتی ہے ڈیفرنس آپ کو پہچان نا کیا سچ مجھ میں نے اندر سے اپنا اہنکار گوایا منن کا ستر کیسا ہونا چاہیے بال کی خال نکال کو منن نہیں کہتے ہر پہلو سے بات کو سمجھ کے اس سے اوپر اٹھنا منن اس کو کہتے ہیں کرود کو دبانا منن نہیں اچھا ختم کر دیں کرود پیدا ہی نہ منن اس کا نام ہے آپ سنسار سے من اٹانا چاہتے ہو چھوڑنا چاہتے ہو اور اشتا وکر مونی کہتے ہیں مدھ کو مدھ کر کے جان نہ ہی مدھ کات آگ ہے جب آپ جان گئے مدھ کو مدھ کر کے جان گئے مدھ کا تیاغ اپنے آپ ہو گیا کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں اب اندر دھنوش بھی تو دکھتا ہے آکاش میں پر کبھی کسی نے پانے کی چیشتہ نہیں کی اپنے بچے کو دلانے کی چیشتہ بھی نہیں کی کی کیونکہ معلوم میں صرف بھاس رہ ہے نہیں جب اس سطر پر سمجھ آ جائے جگت بھاس رہ پر بنا نہیں بات ختم اُلجنے والی بات ہی نہیں ہم اندر سے جڑے ہیں تو سب سے concern ہے سب کے وشہ میں سوچ تے ہیں اگر ہم اندر سے unconcern ہیں تو ہم بھی دادا بھگوان کی طرح نیارے نیر لے پو سکتے ہیں کوئی اُلجن والی بات نہیں آج کوئی بچہ ہے اس کے جیون کا فیصلہ اس کے ہی ہاتھ میں تمہاری چلے گی نہیں وہ جیسا چاہتا ہے فری ہو جاؤ پر آپ آگے پیچھے کی سوچ کے پریشان ہو جاتے ہو پھر ایسا ہو گیا اب اس کی پراربد ہے تو جیسی ہوگی تم نے یتن کر لیا اب دماغ سے نکال دو اس کو وہ کہیں نہ کہیں تمہارے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے کیوں concern ہونے کے کارن بھلائی برائی آگا پیچھا دائیں بائیں لیکن اگلا وقتی آپ سے concern نہ رکھنے کے کارن آپ کی بات نہیں سن نا چاہتا اب کیا کروگے ایسے میں تو آپ ہی کون concern ہو نا پڑے گا بہت ادھک کسی بھی بات کو گھوٹنے میں مت پڑو یہ جو جیادہ گھوٹو گے اپنی آسکتیاں پکی ہوں گی گھوٹنے کی آوشکتہ ہی نہیں جب ایک وقتی سیدھام کو اپنا ہی فیصلہ بتا رہا ہے وہ ہماری نہیں ماننا چاہتا ٹھیک ہے اب کئی لوگوں کی فدرت ہوتی ہے وہ پرکرتی کے کوڑوں سے ہی سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے کیا کر سکتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے دکھ لگتا ہے کبھی کبھی کی بیکاری مار کھائے گا یہ پھر اب وہ کھانے کو ہی بڑی بڑی آتما پرماتما کی باتیں کرنے سے کوئی گیانی نہیں ہو جاتا جب آپ کا ویہوار صدh ہے اور ویہوار میں بیٹھے ہوئے پرمارت صدh ہے اصلی گیان تو یہ ہی ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر بھیلنی کو شاستروں کا گیان نہیں آتا کیا فرق پڑتا رابیہ دھرم گرند کی لائن کارٹ دیتی ہے کیا فرق پڑتا ہے شمست بریز اپنے چار پائیوں کے نیچے چار وید دبا دیتا ہے جب وہ انبھاو کے اس طر پر اس سے بھی اوپر بیٹھے ہیں تو نردوش ہے نا ہم کئی نہ کئی کسوٹیاں بنا لیتے ہیں کوئی باتیں کرے گا چار گیان کی آپ کو لگا میرے کو ایسا تو آتا نہیں پہلے اس کی جیون دیکھو اس کی گرو بھکتی دیکھو یہ دیکھو گرو کی آگے کتنا مٹا ہو ہے یہ دیکھو گرو سے ویہوار کیسا ہے جس کو گرو کی مریاد نہیں آئی اس کو گیان کیا آیا بولنے کا گیان ہے سارا لیکن تم لوگ جاؤ گے بہت بڑی بڑی بات کرتا ہے بات کرے جم سوہ تو تابی کر لیتا شاستروں میں تو لکھا ہی پڑھا ہے ان چیزوں کا کوئی وشیش مہتو نہیں ہے جب آپ بیٹھے ہوئے سگل کے مد اپنے اندر ادا سینتہ کو انبھاو کر لیتے ہو وہ کافی ہے آپ اپنی ایک ستھی انبھاو کرتے ہو کہ میرا من کسی کے کرم میں سبھاؤ میں کسی چیز میں نہیں اٹکتا یہ کافی ہے کئی لوگوں کو دیکھو گے ان کا پورا سمیں دماغ دوسروں میں کسی کسی کو گلتی بھی بتاؤ اس کے پاس دو وٹنیس ہوتے ساری ایسے کرتے فلانا بھی ایسے چلتا سمجھ میں آ جاتا ہے انتر مختہ کہیں دور دور تک نہیں صرف نکل ہے اور اپنا کوئی ڈیسیزن نہیں کئی لوگوں کے پاس اپنا کوئی نرنہ ہی نہیں ہوتا نکل مار کے چلتے ہیں دوسروں کی وہ ایسے کرتا ہے تو میں بھی کروں اور غلط باتوں کو انسان کوپی کر لیتا ہے صدگون تو دیکھنے ہی نہیں آتے کوپی کیا کرے گا پر درگون جو ہیں من کی چھائیں جو ہیں ان کو کوپی کر لیتا ہے اب اگر میری ورطی سویم میں رہے میرے لئے تو اتنا گیان ہی کافی میرے پاس اپنا وی وی کو جس سے میں صحیح اور غلط کا وی وی چن کر لوں میرا گیان تو اتنا ہی کافی ہے زیادہ لمبی چوڑی باتیں تو ہی نہیں گیان کی یہ جو بھولنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے نا گیان اس میں لمبی چوڑی باتیں چاہیے ادر وائز اپنے لئے تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو کافی ہیں بھائی ہم جہاں بیٹھے ہیں اچا ہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں اپنے آنند میں ہمارا چت کسی بات سے لپائے مان نہیں ہے ہمارا اپنا گیان تو اتنا کافی ہے نہ ائم باتیں کرنی کیا ہو گیا نہ پڑے ہوں شاستر کیا ہو گیا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سارا فرق پڑتا ہے جب ہم self inquiry کرتے ہیں جب ہم ویچار کرتے گیان کا فرق سارا وہاں پڑتا ہے میری ستتی کیا ہے کیونکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے من آپ کے پاس ہے اور اس میں پرتی کریائیں چلتی رہتی ہیں ہر چیز کو لے کے چلتی ہیں اب کتنا positive attitude آ گئے کتنے positive attitude مجھے دینے پڑے کتنی جگہ میں من سے لڑکے positive کر پایا اپنے کو اور کتنی جگہ ہار گیا پہچان تو یہ چیزوں کی ہے آج آتم درشتی کہہ دی اب آتم درشتی کیا ہے اب آپ کہو گے آتما دیکھیں سب کو آتم درشتی ہے اب آتما میں دیکھنے جیسا کچھ ہے ہی نہیں ایک ویچار ہے آتما کا کیا پگلے کو شریر کر کے نہ دیکھو اس کا مطلب اس کی دے کی مایہ سے اتیت ہوا چت جب سامنے والے کی دے کی مایہ سے چت اتیت ہوا وہ آتم درشتی ہو گئی نا جب کوئی کھیچل نہیں ہے تو وہ آتم درشتی ہے جب تک کھیچل ہے تو آتما آتما کہتے ہوئے بھی من میں تو کھنٹا بھی ہے کرود بھی ہے ویچار بھی ہیں باتیں بھی ہیں بھلے ہم بولے ہم آتما دیکھ رہے ہیں اس سے تو فرق نہیں پڑے گا پر آتم درشتی کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کسی کی دے روپ مایہ میں میرا چت انوال نہ ہو ہو گئی آتم درشتی اور کیسی بنا ہوگی آتم درشتی ایسے تو بھگوان کو بھی یاد کرو سوروپ تو آنکھوں کے آگے ان کا بھی آتا ہے چاہے آجم گرو کو بھگوان نہیں کہتے پر جو ہی یاد کرتے ہیں بھگوان تو بھگوان آتا جاتے آنکھوں آگے تو سوروپ اُبھرنے میں پریشانی تھوڑی ہے جن کی دے کی مایہ کو ہم نے نیگیٹیولی نہیں لیا وہ بھگوان ہو گئے جن کی دے کی مایہ کو نیگیٹیولی لیے بیٹھے ہیں وہ انسان ہو گئے شیطان ہو گئے ہمارے لئے کہا آیا فرق بھاو میں آیا اپنے ویچاروں میں آیا اب وہاں سے اگر ہم اتیت ہونا شروع کریں ایک ایک سٹیپ پہ انبھاؤ کریں تو ہمارا کام بنتا ہے اور اگر ہم اس چیز میں نہیں ویچار کریں خلی آتما آتما بولتے رہیں ہوگا کیا بھگوان نے ایک بار اشتا وکر گیتا پڑی ستسنگ میں محسوس لگے ہم نے بھی پڑی ایک بار اشتا وکر بھگوان نے کا پڑو ستسنگ میں محسوس کیا لوگ بند گیانی زیادہ ہو رہے ہیں تو سوچا کی اگیان کا کھلا سا ضروری ہے آتما کی قطع کرنے سے آتما کا رٹہ تو سارے لگا لیتے ہیں اس میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں آپ کا شبد پہلے متھ ہے ایک کو بوچھا گروہ کی یاد نہیں آئی تجھے کبھی بھاوی نہیں پرگٹ کرتی ہو کبھی ترہ دل نہیں اداس ہوتا کہتی آپ نے بتایا تھا مو کٹو اب دنیا سے مو کٹنا ہے آپ میں ایک نئیس ریسے ڈال بیٹھے میں نے پہلے ہی نہیں رکھا بیلنس والی بات سمجھ نہیں آتی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کو بیلنس کر کے کیسے چلنا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کو جو سمجھایا جا رہا ہے اس کا تتو کیا ہے وہ نہیں پکڑتے ہو تو آپ پھر الٹے سیدھے گیان کو بنا لیتے ہو اپنا گڑ بڑ ہو جاتی گیتا بھگوان سیکھ نے پریشن کیا تھا ساری دنیا کی گلامی چھوڑنی ہے تو گروہ کی گلامی کیوں کریں ارے انہوں نے بولا گروہ کی گلامی کے سوائے دنیا سے چھوٹی نہیں سکتے لگے گا چھوٹے ہوئے پر تم ہوگے دنیا کے گلام دنیا کے گلام نہیں بنوگے جن کو گیان سناتے ان کے بن جاؤگے یہاں تمہاری مایہ فیل جائے گی یہاں تمہارے وہیوار چلنے لگیں گے کوئی گروہ پورنی منانے آئے گا تو کوئی تیرا برڈے منانے آئے گا تو کوئی کچھ کرنے آئے گا یہاں وہیوار فیل جائے گا تیرا پھر کیا کروگے بھگوان نے بتایا ایک کے گھر میں گروہ پورنی ما کے دن تین سو ساڑھی آگئی کہاں چلا گیا گیان کس دشا میں چلا گیا تو گروہ کا بھے ہوتا گروہ کے گلام ہوتے تو تمہیں خود بھی یاد ہوتا میں کچھ نہیں ہوں بنے تو خود بھی پڑے ہوں پھر اب یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی بھلا گروہ کی گلامی کیوں کریں ایک آتا تھا وہ کہ گیان آزادی کا ہے بھگوان کو ہی چھوڑ گیا آزاد ہو کے اب وہ کسی اور چکر میں پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا الٹے سی دے کام کیوں انسان کو جھکے رہنا مٹ کے رہنا یہ شروع سے ہی پسند نہیں ہے جنس کو تو خاص طور پہ وہ گیان کا ایک آورن مل جاتا ہے تو سوچتے ہیں شاید ہم بس اب چڑھ گئے گیان سے اب ہماری انتی ہو گئی گیان سے اب ہم آگے بڑھ گئے گیان میں اس کو تو گیان نہیں کہا جاتا ہے اگر ویچار کر کے دیکھو تو گیان کس دشا میں جاتا ہے اور ہم کس دشا میں چل دیتے ہیں تب بولا پہلا سوڑیا ویچار نو ویچار لیا کر پھر ہردے والی پٹیتے اتار لیا کر پہلا کام ہے تمہارا گیان کو جیون میں دھارن کرنا اور دھارن کرنے کے لیے منن چاہیے اب منن اس طر پہ ہوتا نہیں اب جب منن کا صحیح نہیں ہے تمہارا تو پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ہم اس تحتی تک پہن جائیں گے تم صرف باہر کی ہوڑ میں ہو کتنے لوگوں کو چھوٹ نا کل بھی شام کا ست سنگ تھا تو تو کتنے لوگ چھوٹ نا چھوٹ نا کہاں جاؤگے چھوٹ کے جانا کہاں چاہتے ہو مجھے یہ تو سمجھاؤ کس سے چھوٹ نا باہر تو پرارب نے جہاں بٹھایا چھوٹ نا سمبھ نہیں اور آج چھوڑ بھی جاؤگے مان لو کل تم دوبارہ یہ کرموں کی کھیتیاں کٹنے آوگے مکتی تو بھولی جاؤ چھوٹ نا کس سے آسکتی سے چھوٹ نا کیونکہ تنگ لوگ نہیں کر رہے تنگ کر رہی ہیں آسکتیاں ہمارا اپنا اگر من نہ اٹکا ہوا سنسار میں کون ہمیں تنگ کر رہ اب جو آسکتی تنگ کر رہی ہے وہ تو جنگل میں بھی ساتھ جائے گی یہاں آکے رہ جاؤ کتنے لوگ یہاں آ جاتے رہنے لیکن جو پیچھے کے دروازے کھول آئیں لنکنگ تو پوری رہتی یوزلیس سمجھ میں آتا جب تک اپنی اسنگتہ نہیں ہوگی اپنی آسکتیاں نہیں جائیں گی تب تک تم کوئی بھی یتن کر لو باہر کا ہو تو اسفل یتن کوئی بھی کر ڈالو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کیا فرق پڑنے والا ہے یہ چھوڑا وہ چھوڑا وہ چھوڑا چھوڑ کے کیا کیا اب چھوڑ دیا وشوہ مطر نے پھر کیا ہوا کچھ سال بعد آسکتی رنگ دکھا گئی کیوں دکھا گئی رنگ کیوں کی اندر سے جڑ نہیں سکھی تھی ہو سکتا ہے ٹہنیاں کاٹ دی ہو سکتا ہے پتے جھاڑ دی ہو سکتا ہے پانی بھی نہ دے رہا باہر سے پر جڑے تو پانی دھرتی سے بھی کھنچتی ہیں اور کمال کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو نشچن تو کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جڑ رہ جاتی ہے وہ پیڑ کب بنتا ہے ہمارا دھیان اس طرف بھی نہیں جاتا وہ یہ ایک چکر میں ہے میں سنیاسی ہو گیا میں تیاغ آیا تیاغ ویراغ جتنے یہ صد نہیں ہوتے اس سے زیادہ اس کا ابھی مانندہ کرتا ہے صد کم ہوتے ہیں تیاغ ویراغ کیونکہ صد ہونے کے لئے جگت کا مثیت و پکہ ہونا چاہیے مثیت و پکہ نہیں ہوا تو تیاغ کر کے ہم تیاغ کو صد کرنا چاہتے ہیں جو ویراغ کی ہم نے چار کہانیا سنی ہوئی ہیں ویراغ صد کرنا چاہتے ہیں ویسا ویش کر کے لیکن اس کا ابھی مان وہ اندھا کرتا ہے کئی جگیا سو بھی یہ گلتی کرتے ہیں سوچتے ہم اس مارگ پر آگئے شاید ہم اس آو دانی کی آوشکتہ نہیں ہم اس مارگ پر آگئے شاید ہم نشچنتوں کے چل سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی گلت فہمی سا دانی تو وشیش ہے کیونکہ باہر مایہ ہے بیتربی مایہ ہے اگر گن گنوں میں ورط رہے تو ان گنوں میں راجس اور تامس گن بھی تو شامیل ہیں کھلی ساتھ گن تو ہے نہیں کہ اندر کی ساتھ وقت باہر کی ساتھ وقت میں ورط جائے گی راجس اور تامس گن بھی تو ہیں اب جب گن گنوں میں ورط ہی رہے ہیں تو سا دانی تو چاہیے اور ویسے بھی دیکھو شریر کا راجس ویہوار کون سا ختم ہو جاتا ہے اس کا راجس ویہوار ختم ہے کیا آخر اندریاں ورت گی تو سہی اپنے اپنے وشیوں میں دیکھنا بند کرو گے کھانا بند کرو گے راجس ویہوار ہے شریر کا تامس ویہوار بھی ہے شریر کا ایسا تو نہیں ہے اس کا نہیں فرق ہے کہ آپ یہ بیٹھے ہو یا جنگل میں بیٹھے ہو ویہوار تو اس کا ہے ہی ہے پھر جو بھیتر جگت پڑا ہے اس کی بھی پرتیقری آئیں تو ہیں ہی سہی اپنی اپنی تو اب چکر کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم ساو دھانی نہیں رکھتے تو ہم جمیلوں میں پھستے ہیں پھر ہم اُلجتے ہیں اب وشوامتر کی اُلجھن مین کا نہیں ہے وشوامتر کی اُلجھن اس کی اپنی آسکتی ہے اور آسکتی کیسے ہے اندر والا سوچ رہا ہے کوئی استری ہے میں اس کا تیاغ کر چکا ہوں ایسی ایسی بھاون ہیں اور استری ہے کوئی وشے سکھ ہے میں نے اس کا تیاغ کیا اب پرکرتی اتنی زیادہ دوندی جوڑوں سے گتھی ہوئی ہے کہ تیاغ گرہن گرہن تیاغ اسی لئے ساو دھن کیا پورن میں پری چھنطہ بھاگے نہ کچھ گرہن نہ کچھ تیاغ گرہن اور تیاغ کا ویہوار نہیں ہے اور من سے بھی سترک رہنا ہوتا ہے کہیں تیاغ کا ابھی مان نہ ہو جائے تو اگر آپ سوچ باہر کا تیاغ ایک گرہن کی استhti ہے ہی ہے useless ہو جائے گا اسی لئے کسی کو گھر نہیں چھوڑایا جاتا جن کو آپ دیکھتے بھی ہو نا یہاں رہتے ہیں کچھ سمیں کچھ سمیں کے بعد ہم بھیج دیتے ہیں جاؤ اپنے گھر لگایا آٹھ جہاں چھوڑوگے وہاں پکڑوگے ضرور پھر اب چھوٹنا کیسا ہے جگت سے جگت کا چھوٹنا کیوال اتنا ہے وہ آسکتیاں وہ سکھ بودھی اب دیکھو جگت اور میرے بیچ سے تو کیا ہے دو گام ہوتے ہیں نا ندی کے ادھر اور ادھر ایک سیتو بنایا جاتا ہے پل ابھی جیسے ہم لوگ ادھر چلتے ہیں ان لوگ کی طرف اس جیلی یمنا پار تو ہمارا ان سے لنک کیسے ہے ان کام سے کیسے ہمارا ان سے کیسے پل بنا ہوا ہے پل کے مادہم سے آ جا رہے ہیں جگت میرے بھیتر نہیں جگت میرے سے سروتھ اسے میرے پاس آ رہا ہے اچھا اندر کس روپ میں رہ 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 ہے کوئی ستھول چیز تو رہ نہیں رہی اندر میرے بھیتر جگت کا واس کس روپ میں بڑی سٹریٹ فور بات ہے آسکتی سکھ بدھی اچھائیں ممت و بھاو ابھی مان جتنے یہ وکار کے روپ ہیں انہی روپوں میں جگت اندر بسا ہوا ہے اب جگت کا تیاغ کیا ہوگا آسکتی کا تیاغ جگت کا تیاغ ہوگا اگر میری آسکتی چلی گئی تو میرے لئے جگت کا تیاغ ہو گیا ہے انسان دور ہو سکتا ہے کسی سے پر جب تک آسکتی سے دور نہیں ہوگا کرنٹ آتی رہے گی بیٹا ہو سکتا ہے چلا جائے آپ جا کے رہ جائے لڑکے بھی چلا جائے لیکن اگر آپ اس کا مہن نہیں نکال پائے آپ خوض خبر رکھو گے آپ کو کوئی میسیج ملے گا آپ کے اندر سفر نہ ہوئے گی چنتن چلے گا تو آسکتی کا تیاغ جگت کا تیاغ ہوا اور کیا ہوا جگت کا تیاغ کیسے کر لوگ ہے مہنت کس بات کے لئے اپنے ہی ویچاروں کو صحیح دشا دینے کی مہنت ہے اب آپ انبھاو کرتے چلو کہاں کہاں پر آپ کا من اٹکا ہوا ہے جگو جگت مجھے اٹکا نہیں رہا اٹکا ہوں تو میں ہی اٹکا ہوں کہیں ڈر کہیں لحاظ کہیں اچھا کچھ نہ کچھ ایسا ہی سواروپ ہے جو مجھے اٹکائے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسا سواروپ ہے اب اس کو اندر سے نکال پاؤ کام بنا پڑ اچھا آتم چنتن بھی کیوں کہا آتم چنتن کیا کہ جب آپ اکیلے ہو پاؤ اب ایک ہو گئی دوسرے کے شریر کی مایہ ایک ہو گئی اپنے شریر کی مایہ دوسرے کے شریر کی مایہ باندھتی ہے تو من دوسرے میں پڑتا ہے اپنے شریر کی مایہ باندھتی ہے وہ بھی اٹکانے والی فسانے والی زیادہ تو اگو آتی ہے اس میں اب اپنے شریر کی مایہ سے چھٹنے کے لئے ایک یکتی دے دی گئی میں دہ نہیں ہوں میں دے نہیں ہوں یہ ویچار کے ساتھ آپ کو ایک ایک جگہ سے اپنا من ہٹانا ہے اوہم سوہم بولنے سے نہیں ہٹے گا دونوں یکتیاں ہیں یا تو من کو یوں سمجھ لو کہ میں آتما ہوں تو میرا سن بند کس سے میں دے نہیں ہوں پھر میں جگت اپنا کیوں مان رہوں ویچار کوئی بھی لے لو لیکن یہ ویچار اب بھیاس میں اتر جائے اب یہ اب بھیاس میں اترے گا تو کام بنے گا ورنہ تو کام نہیں بن سکتا نا بلتے رہو جیان جتنا مرضی لیکن کہا کہا پر کیا کیا ویچار میرا بندھن بن رہا ایک بات یاد رکھ اپنے بندھن کو اور اپنے موکش کو صرف آپ جانتے آپ کے بندھن کا ساکشی کوئی نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہو باہر کا بندھن اس کا ساکشی کوئی ہو سکتا ہے پر اس سے یہا پریوجین نہیں آپ کے بندھن کے ساکشی آپ سویم ہو بندھن کیا ہے جو مجھے آنند میں نہیں آنے دے رہا جو مجھے اندر سے مکت سوروپ نہیں محسوس ہونے دے رہا وہ ہے بندھن یہ نہیں ہے مسجد سنگ نہیں آ پایا بندھن یہ نہیں ہے میرے پاس کرا آیا نہیں تھا بندھن یہ نہیں ہے میرے پاس جام تھا بندھن جس نے مجھے جکڑا ہو ہے اور مجھے مکت سوروپ انبھو نہیں کرنے دے رہا آنند میں نہیں آنے دے رہا بندھن اس کا نام ہے اب اس بندھن کو آپ جانتے ہم میں سے کوئی نہیں جانے گا آپ جانتے ہو آپ کا بندھن کیا ہے تیری مکتی میں باقی بادھا کیا ہے یہ صرف تجھے بتا تیری آسکتی کہاں کہاں تیرا رس کہاں کہاں باہر سے کوئی پکڑے گا تو تم deny کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں deny کر سکتے ہو کہ نہیں نہیں اب ہم کہیں تم نیا فیشن کا کپڑا پہنتے ہو نہیں نہیں تو شریر کی نید ہے کپڑا تو پہن نہیں اسی لئے ہم نہیں بات کرتے ہم کہتے تم اپنے بندھن کو خود جانتے ہو تم دیکھو تمہارا بندھن کہاں کہاں پر ہے کوئی ویکتی بندھن بنا ہو ہے مطلب تیری آسکتی ہے اس میں کوئی تیری وکشیپتہ کا کارن ہے مطلب تیری اچھا ہے اس میں کوئی بار کا رس کھیچ رہا ہے آس امی تم ہو اپنے بندھن کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو اب نشچے آتمک بدھی کی بات کر دی بھگوان نے گیتہ میں نشچے آتمک بدھی ہم لوگ کہتے ہیں نشچے آتمک بدھی وہ ہے جو اپنے بندھن کو بھی جانتی ہے اپنے موکش کو بھی جانتی ہے بندھن کو جاننا منا نا آنند کی ستھی کو پہچان پائے بدھی اتنی ساتوی کو جائے اتنی نشچے آتمک کو جائے کہ وہ اپنے ہر بندھن کو پہچاننے لگے کون سا بندھن میری بادھا بنا ہوا ہے اور اپنی مکتی کو جاننا کیا ہے کہ کبھی کبھی تم جانیوں کو برم جانیوں کو دیکھو گے مائیہ کے ویوار میں بیٹھا ہوا بھی ہو سکتا ہے بڑی بات نہیں رہداس جوتہ سل رہے ہیں کبیر کپڑا بن رہے ہیں برم گیانی کے گھر شادی ہے ان وال دکھ رہا ہے تمہیں کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے تمہیں بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ اپنے موکش کو جانتا ہے کیسے جانتا ہے کہ کرم اس کو لپائے مان نہیں کرتا ہے کرم لپائے مان کیسے کرتا ہے کرتا بھاو اس سے کرم لپائے مان کرتا ہے ورنہ تو شریر کی کریا ہے شریر سے جو ہو رہا ہے کریا مات رہے اس کی کریائیں میرا بندھن نہیں ہو سکتی لیکن شریر سنیں ہاتھوں کا دھر میں سیوہ کرنا کریں جس کریا میں اہنکار جڑتا جاتا ہے ماں بندھن کھڑا ہو جاتا ہے اب جو اس اہنکار سے چھوٹا ہو ہے مکسو روپے گیانی کو کچھ لینا نہیں پر اب شریر کی پیار ربد کا چکر ایسا ہے تو رہدا سل سل رہے شکایت گیانی کو اس میں بھی نہیں ہے کہ میں گیانی ہوں تو کرم کیوں کروں شریر کر رہا میں کری کیا رہا ہوں وہاں بھی وہ مقت بیٹھ ہے جو مثال آتا ہے بھرات نکل گئی اور اس کو پتا نہیں بھرات نکل گئی بھرات چلو نکلی ہوگی مطلب نکل جائے گیانی کو پتا نہیں ہم نج آنند میں رہتے ہیں نہیں تین گنوں میں بہتے ہیں تین گنوں میں بہا نہیں اس کا اب آپ اس چیز کو اگر eliminate کر پاتے ہو لائف سے اور اس طرح پہ ویچار ٹکا پاتے ہو تو آپ اپنے بندھان اور موکش کو جاننے والے ہو گئے کرم بندھان نہیں کرتا بھاو کے کارن کرم میں آسکتی بندھان ہے کرم کہاں بندھان ہے کسی کا بھی کوئی بھی کرم بندھان روپ نہیں پر فسے کیسے آسکتی آسکتی کے پیچھے فل کی بھاو نہ آپ کو کرم نے جکڑ لیا یہ فرق آ جاتا ہے کرم میں اگر کرتا پن نہیں ہے کرم کوئی بھی بندھان روپ نہیں اسی لیے سدھنا کاسائی کا نام شاستروں میں آ گیا ادھر سے کاسائی لکھا ہے ادھر سے بھرم گیانی اس کو دوش نہیں آیا تو difference تو یہ سمجھنا ہے نا آپ صرف چھوڑ کے بھاگنے کو گیان سمجھتے بھاگیں کہاں بھاگنا ہے اور جہاں مرضی چلے جاؤ اگر یہ آسکتی یہ کرتا بھاو یہ آپ کے ساتھ ہے اہنکار یہ آپ کے ساتھ ہے کچھ ہونے کا ہی نہیں بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو سو بھاو سنسار میں ہوتے ہیں ستھ سنگ میں آ کے پک جاتے ہیں کئیوں کو leadership پسند کئیوں کو lecture پسند وہ یہاں کر لیتے ہیں کئیوں کو management پسند وہ یہاں آکے بھی میرا میرا سوٹ واپ لیا تو کام چھوڑی نا میرا سوٹ واپ کر جائیوں مانگوگے پہنوگے very simple کینچولی